موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین بڑی باتیں ہو رہی ہیں وزیراعظم پاکستان کا کل جو دھمکی آمیز جو رویہ تھا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ خبردار حکومت سے نکل کر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں اب بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں میں صحافتی حلقوں میں یہ بات بڑی گردش کر رہی ہے کہ یہ پرائیم نیسٹر صاحب نے میسیج کس کو دیا ہے اپوزیشن تو پہلے سے ہی خبردار ہے اپوزیشن تو پہلے سے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن یہ خبردار کس کو کہا ہے وزیراعظم نے اس پر آج ہم بات کریں گے اور انہوں نے ایک اور بات بڑی عام کی ہے کہ قومی مجرموں سے مفامت کو میں غداری سمجھتا ہوں اور لاسٹ ٹیم بھی آپ کو یاد ہوگا دو تین مرتبہ پرائیم نیسٹر صاحبی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ این آر او کو میں غداری سمجھتا ہوں اور جو بھی این آر او دے گا وہ مجرم ہوگا اللہ کی عدالت میں بھی یہ انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہوگی نواز شریف آ رہا ہے کل آ رہا ہے آ جا رہا ہے انہوں نے کہا آ جاؤ ابھی آ جاؤ اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بڑی اہم کی ہے اور بلکل میں یہ سمجھتا ہوں سیاک و سباک کی بات کریں یا حقائق سے ہٹ کر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا بلوچ علیدگی پسندوں سے لے کر ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی سے بھی بات کروں گا مگر شہباز شریف سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں وہ آپوزیشن لیڈر ہی ان کو میں نہیں مانتا اور دوسرا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ابھی چھپ کر کے میں تماشا دیکھ رہا ہوں سرکوں پر نکلا تو لگ پتا جائے گا اور عوامی سوالات کے جواب بھی انہوں نے دیا اور اس میں ایک خاتون کا بڑا ایک اہم سوال تھا کہ زیرو سے لوگ ہیرو بن گئے اور آپ ہیرو سے زیرو کیوں بن رہے ہیں کیوں آپ اپنی جو آپ کی حکمت عملی ہے یا جو آپ کی پالیسیز ہیں یا جو آپ نے ایسے کام کی ہیں جس کے مصبت اثرات ہوں گے وہ ہائلائٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور معروف زمانہ اعتصاب اکبر تو میں نہیں کہوں گا بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں لیکن شہزاد اکبر صاحب مصطفی ہو گئے ہیں کیوں ہوئے ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور یہ کیا استیفہ ان سے لیا گیا ہے یا وہ جو ایسٹس ریکاوری یونٹ تھا اس میں ابھی تک کوئی ریکاوری نہیں ہوئی اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نشتر برسا رہی تھی تیر برسا رہی تھی حکومت پہ کہ یہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ بار بار آکے پریس کانفرنس تو کرتے ہیں بلکہ احمد جواد صاحب جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں میں نے آج بڑی کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی لیکن انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ شہزاد اکبر جیسے لوگوں کی طرح میں نہیں ہوں میں درباری نہیں ہوں پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے باتیں کیے اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایک کسان مارچ کیا ہے ہیدراباد کراچی انٹیریئر سندھ میں بھی بہت زیادہ کسانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بلاول بٹو نے ستائیس فیبرری کو اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کا اندیا دے دیا ہے اور ہیدراباد والوں سے اور سندھ والوں سے پوچھا ہے کہ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ اسلام آباد جائیں گے ان تمام طرح موضوعات کو کوشش کریں گے کوزے میں بند کریں گے اس پر تمام طرح تفصیلات اور پارلیمنٹیرین سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے تعرف کرواتے چلیں رخصانہ نوید صاحبہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں پارلیمنٹی سیکریٹری ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے میمبر نیشنل اسمبلی ہیں بہت شکریہ رخصانہ نوید صاحبہ آپ کا شاہدار رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور میمبر ہیں نیشنل اسمبلی کی شاہدار رحمانی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اور صدیق الفاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنما ہیں پی ایم ایل این کے اور شہباز شریف کے حوالے سے جو الکابات سے نوازہ ہے عمران خان صاحب نے اس پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے رخصانہ نوید صاحبہ حکومت کے پاس پہلے آتے ہیں یہ خان صاحب نے خبردار کسے کہا ہے کہ نکل کر میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں مختلف حلقوں میں اس پر باتیں ہو رہی ہیں یہ اپوزشن کو کہا ہے شہباز شریف کو کہا ہے عاصف علی زرداری کو کہا ہے کہا کس کو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب یہ سب ہی کو کہا ہے ہمیں بھی کہا ہے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں اگر کوئی اس طرح کا کوئی سیچویشن رائز ہوتی ہے تو ہم لوگ سب کو تیار ہونا چاہیے کہ یہ تحریک ہماری جو ہے اگر اس کا مقصد ہم حاصل نہیں کر سک رہے ہیں مشکلات ہمیں آ رہی ہیں تو ہم سب کو تیار رہنا چاہیے جو بھی پھر سامنے آتا ہے ہم نے اس سے نبرداز ماں ہونا ہے ٹھیک ہے شاہدار ایمانی صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب نے کسے یہ دھمکی دی ہے کہ جی خبردار اگر حکومت سے نکل گیا تو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کل انہوں نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ دیا یہ انتہائی افسوسناک ہے یہ تو وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کس کو کہا کیونکہ اپوزیشن کو تو الحمدللہ پاکستان پیپس پارٹی کی پوری قیادت جو ہے جس پہ کرپشن کے الزامات لگیں جن کے اوپر پالٹیکل وکٹمائزیشن کی چاہے سگرزرداری ہوں یا تمام پارلیمنٹ ایگنز کے اوپر جس طریقے سے کیا گیا آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے کوٹس اور ان کی اپنی بنائی ہوئی نیپ سے وہ کلین چیٹ ملتی جا رہی ہے تو الحمدللہ ہم نے پہلے بھی اس طرح سے سیاسی انتقامات کا سامنا کیا اور ہم سرکرو ہو کے نکلے اور اب بھی یہ تو عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کیسز بنائی اور ہم کوٹوں سے باعثت بری ہوتے جا رہے ہیں ایک گھیلہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے یہ تو احمد جواز صاحب کا بھی آپ نے جن کا نام لیا انہوں نے خود اپنا جو شوقات کا جواب دیا ہے اس نے سوال کیے عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن پر مستقی چور کرپشن کا الزام لگائے گئے لیکن یہ بھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے صاحب مجرم جس کو کہہ رہے ہیں مجرم تو آپ کے صفوں میں بیٹھے میں جنہوں نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے مجرم تو وہ ایٹی ایم مافیا ہے جنہوں نے اس ملک میں گندم کا بہران تعدہ کیا یہاں سے گندم کو ایکپورٹ کیا گیا پھر بھاری تعداد میں پیسے دے کے امپورٹ کیا گیا تو وہ مافیا ہے یعنی آپ یہ سمجھتی ہے کہ جن کو مافیا کہا وہ ان کی صفوں میں بیٹھیں شاہدہ رحمانی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کیا بات ہے آج تو مفامت کو غداری کے ساتھ پرائم نیسٹر صاحب نے جوڑ دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بات کر لوں گا مفامت کے لئے تیار ہوں لیکن شہباز شریف قومی مجرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درکتر پہنی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم کو ملزم اور مجرم کا فرق ہی نہیں بتا اور اگر پتا ہے تو پھر انہوں نے یہ بد دیانتی کی ہے شہباز شریف صاحب کی زمانت کے کیس میں جب لاہور ہائی کوٹ نے نیب سے کہا ثبوت لائیں انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے سواف پانی اور دوسرے کیسوں میں اس لیے ذرا وہ مو سبھال پہ بولیں اگر کسی بھی وجہ سے وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اس منصب کا تقاضی تو پورا کرے نا ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے والوں کا اخلاق آلا ہوتا ہے اتنا گھٹی اخلاق نہیں ہوتا تیکری بات یہ ہے مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں جب اسلام آباد ہائی کوٹ نے نیب سے کہا ثبوت لائیں انہوں نے کہا جی ایک وکیل کا خط ہے باقی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ثبوت نہیں ہے یہ جو اس نے اپنی نوکری حاصل کرنے کے لیے یہ بیرسکر شہزاد اکبر نے یہ سارا چکر چلایا تھا نا اور ان کو یہ کہ میں تکنی کیا ثبوت اور خالی پلندے جو کہ وہ لہرائیہ کرتے تھے موصوف وہ پھر آخر اپنے انجام کو پہنچے تو اس لیے شہباز شریف ایک سال تک یہ وہی شہباز شریف ہے جنہوں نے جب یہ ناکامی سامنے آ رہی تھی تو انہوں نے قوم کی خاطر انہیں اقتصادی چارٹر کی پیشکش کی تھی قومی اسمبلی کے اندر انہیں تامن کی پیشکش کی تھی بلاول بھٹو زرداری نے کہ ایک قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں تحریک لبیک کے دھرنے میں پوری اپوزیشن ان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی یہ اس طرح دھرنوں سے ہم حکومت نہیں گرانے دیں گے بھارتی جا رہیت سامنے آئی تو اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی ترونہ آیا تو اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی لیکن ایک آدمی جو ہے یعنی عمران خان وہ آدمی ہے جس کی سیاست اور ہر چیز کی بنیاد نواز شریفیں اگر نواز شریف زمین نہ دیتے بھی سیکڑ اگر نواز شریفیں انہوں نے خود اپنے زبان سے پچاس کروڑ روپی نہ دیتے پیسے صدیق فاروق صاحب یہ جو لینڈ کی بارور بات کرتے ہیں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں یہ لینڈ جو ہے انہوں نے اپنی ذاتی نہیں دی نہیں ذاتی نہیں ہے اختیار استعمال کرتے ہوئے دی نہ دیتے تو کیا ہوتا وہ اپنے گھر تو نہیں لے کے جاتے تھے میں ایک بات کر رہا ہوں یہ امران خان کا کلپ کلا دے کے انہوں نے پچاس کروڑ روپیلے ہو جائے دی ہیں یہ امران خان کے جو کتاب لکھی ہوئی ہے ایک اور صاحب کی میں نام بعد میں لوں گا بھی نہیں لے تا کوئی وجہ ہے انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے جو ان کو لوگوں سے چندے بھی لے کے دی ہیں یہ وہ امران خان ہے جو نواز شریف صاحب کے کوت کے فرنٹ پاکٹ کی رمال ٹھیک کرتے تھے یوں گھٹنوں کے بعد ہو کے میں اس لیے یہی بات کر رہا ہوں کہ اب ایک بندے کو تمیز ہی نہیں ہے یار جب آپ پذیر اعظم کے عوضے پر کسی بھی وجہ سے میں تو پھر اس کا تقاضہ پورا کریں دوسری بات جو انہوں نے کہا جی میں حکومت سے نکل کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا مبردار آپ نے کسانوں سے روتی چھین لیں آپ نے مزدوروں سے روتی چھین لیں آپ نے غریب اور متوسط طبقے سے روتی چھین لیں آپ کا چینی کا سکینڈل پانچ سو ارب سے زیادہ کا آپ کا گندم کا سکینڈل پانچ چھ سو ارب کا آپ کا دوائیوں کا سکینڈل چھ سات سو ارب کا آپ کا پیٹرل اور گیس کا سکینڈل ابھی کوویڈ نائنٹین چالیس ارب روپے کا سکینڈل صدیق الفاروق صاحب فائیو پائنٹری جیڈی پی ہوگیا ہے آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں صدیق الفاروق صاحب پی ایم ایل این اور پوری آپوزیشن فائیو پائنٹری جیڈی پی ہے کہ نہیں یہ ون پوائنٹ نائن ہے پھر یہ کابینہ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا ٹو پوائنٹ نائن ہے پھر پندرہ دن کے بعد لے کے گئے تو کہنے لے کہ تھری پوائنٹ نائن ہے پھر اس کے بعد دو مہینے کے بعد یہ لے کے آگے کہ فور پوائنٹ سکس ہے اب انہوں نے بیسیر چینج کر کے تو کہا فائیو پوائنٹ تھری سیون ایٹ ہے تو میں آسان ایک نصحہ دیتا ہوں بڑا دونی کا پاڑا انہیں آتا ہی ہوگا دو سے ضرب دے کے تو حضور یہ دس پوائنٹ آٹھ کر دیں ختم کریں بات کو چالیں ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں رخصانہ نوید صاحبہ جس طرح صدیق الفاروق صاحب نے بھی یہ بات کی یہ جو آپ بار بر یہ بار بر پرائم نسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں این آر او کو غداری سمجھتا ہوں تو جب جھانگی ترین صاحب کو این آر او دینے میں اس وقت کیا غداری تھی کیا جب خسرو بختیار کو مل رہا تھا شوکت ترین جن کا نام جو ہے وہ آپ کے سامنے پینڈورا پیپرز میں ان کا نام آیا خسرو بختیار کا نام آیا کئی لوگوں کا اور بھی نام آیا جب ان کو آپ لوگ این آر او دینے جا رہے تھے تو اس میں کوئی غداری کے کریٹیریا میں فرق پڑ گیا تھا دیکھیں آپ یہ گورنمنٹ نے تو کوئی ان کو اس طرح سے نہیں ٹیک اپ کیا ان کو چاہیے اگر کہ ان کو مسائل ہیں ان سے تو کیوں نہیں کوٹ میں جاتے پروف لیں اور کوٹ میں جائیں ہمیں تو اس سے کوئی اتراز نہیں ہے جو جو کوٹ میں جا رہا ہے پارٹی اس کو کسی طرح سے بھی پوٹیکشن نہیں دے رہی ہے یعنی یہ کوٹ میں جائیں آپ لوگوں نے اعتصاب نہیں کریا نہیں وہ جائے نا تو اعتصاب وہاں پہ ہو جائے گا نہیں آپ لوگوں کے اپنی ایک ایڈمنسٹریٹیو اتھارٹی بھی تو ہوتی ہے ایک ایڈمنسٹریٹیو آتھارٹی ہوتی ہے نہیں یہ دیکھیں حکومت تو کسی کا بھی اعتصاب نہیں کر رہی ہے نا خود سے تو کوئی نہیں آپ کیسے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اپنزشن کا اتنا زبردست اعتصاب کر رہے ہیں تو اپنزشن کا ایک شکایت ہے اپنزشن کا ایک شکایت ہے آپ لوگ لندن تک پہنچ گئے وہاں پہ ڈیل آپ لوگوں نے بنائی اربوں روپے جو ہے ہمارا جو ہے وہ جھونک دیا آپ لوگوں نے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں ہم لوگ اس طرح سے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ یہ بات احساس کریں اس چیز کا کہ یہ چیز جو اگر کوٹ میں یہ لے کے جائیں اور پروف کے ساتھ جائیں تو ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے تو کسی طرح کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کو کوئی شکایت ہے کوئی گلا ہے تو یہ جائیں پھر کہتے ہیں کہ جی گندم گداموں سے غائب ہو گئی وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ چوئے کھا گئے اور دو پاؤں والے چوئے کھا گئے مریم کہتی ہے کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی کچھ اپٹی نہیں ہے یہ ساری جتنی بھی یہ اس وقت سکیمز ہیں ان کے پیچھے انہی پارٹیوں کا ہاتھ ہے انہی پارٹیوں کا ہاتھ ہے آپ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ سب یہی ہیں کہ انہی کے پاس پیچھے انہی کے گداموں میں چیزیں چلی جاتی ہیں خاد بھی چلی گئی چینی بھی چلی گئی گندم بھی چلی گئی تو ان چیزوں کو دیکھیں بہتری کی طرف اگر ہمیں جانا ہے نا تو ان کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے آپ کو بڑھنا چاہیے ایک بڑا ایک اہم نکتہ ہے یہاں پہ رخصانہ صاحبہ آپ کوئی بھی لیجسلیشن کے لیے کسی قانون سازی کے لیے یا آپ نے اپنے بچوں کا یا ملک کے لوگوں کا فیچر پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کوئی کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے کنسنسس with the help of opposition and opposition leader also ٹھیک ہے تو جب opposition leader کے ساتھ آپ اتنا موازنہ کر رہے ہیں کہ آپ تیل پی کے لوگوں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بلوچ سپریٹسٹ کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی بات کرنے کیلئے تیار ہیں شہباز شریف سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے یہ کون سمن تک ہے دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر نے بھی question answer session میں انہوں نے یہ بات کیا انہوں نے کوئی speech نہیں کی پرائم منسٹر نے صرف question answer session تھا جس میں انہوں نے جوابات دیئے ہیں عوام کو اور انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ اس وقت اسیمبلی میں بیٹھ کے تو یہ پیش کش کرتے ہیں بہائنڈ دے سین یہ لوگ بلکل کسی طرح بھی سامنے آکے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے شروع میں انہوں نے کہا ہے آرڈیننس چیاری کر دیتے ہیں آرڈیننس آ جاتا ہے پھر نہیں جب یہ بیٹھتے نہیں ہیں جب یہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تو کیا کریں ہم ہاتھ ہمارے بندے میں ہیں ہم لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے آگے ملک کو چلانا ہے ٹھیک ہے تو وہ آرڈیننسز پہلے بھی آتے رہے ہیں تو ابھی آگے opposition نے کوئی stake نہیں کیا وہ stakeholders نہیں ہے کیا ان کو mandate نہیں بلا ان کو بلکل آکے بیٹھنا چاہیے ان کو بلکل ساتھ دینا چاہیے مگر یہ تبدیلی کی پارٹی ہے یہ وہ چیزیں نہیں لے کے آنا چاہتی جو پہلے ہوتی رہی ہیں نیب میں amendment ہوئی آپ لوگوں کا اپنا مفاد تھا اس میں ابھی جو باقی معاملات آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں آپ کا اپنا مفاد ہے 32 آپ لوگ وہ لے کر آگے قوانین جو ہے اس میں ادھر سے ردو بدل کر دیا وہ بھی آپ لوگوں کا مفاد تھا مجھے بتائیں کہ کیا مفاد تھا ہمارا نیب کا اعتصاب سے بچنے کا نہیں ہمارا کوئی اعتصاب سے بچنے کا پچھلے سارے جو ہے وہ اندر ہو جائیں گے آنے والوں سے آپ پوچھ نہیں سکتے نہیں کیوں نہیں پوچھ سکتے ایسا کوئی اعتصاب کا نہیں کیا ہم آئیں گے یا کوئی بھی آئے گا اس کے لیے یہ چیزیں جو law ہے وہ implement سب کے لیے ہوگا ہم آتے ہیں یا کوئی بھی حکومت آتی ہے اس میں کوئی ہم نے وہ تفریق نہیں رکھی بھی کہ آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا جو بھی لاز بن رہے ہیں پولیس کے لیے بن رہے ہیں اب عدلیہ کے لیے جو بن رہے ہیں تو یہ سب کے لیے ہیں یہ ملک کے لیے ہیں اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے لاز بن رہے ہیں ان کو implement کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں شاہدار ایمانی صاحبہ اب یہ جو نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بھی سب کے لیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اعتصاب ہوگا بلا امتیاز ہوگا ہمارے اعتصاب نے کوئی مخصوص اینک نہیں پہنی ہوئی ہے کہ وہ ایک مخصوص جماعت کا اعتصاب کریں اعتصاب بلا امتیاز شاہدار ایمانی صاحبہ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں اعتصاب اگر بلا امتیاز ہو رہا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے ایک رپورٹ تیار کی جانگیر ترین کے اگنس خونسرو بختیار کے اگنس اور ابھی جو آپ کا لنک روڈ سکینڈل آیا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ باہر عرب سے زائد جو ہے آپ لوگ کوٹ کیوں نہیں جاتے کوٹ جائے نا شاہدار امانی صاحبہ آپ یہ بتائیں کس کو سازہ ملے بلکہ جیسے ہی آپ کو کسی بھی سلسلے میں بوٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سب کی گناہ ماف کر کے جس طریقے سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کی کیسوں کی موٹی موٹی فائلیں تھی ان کو جو ہے بلا کر پی ٹی آئی میں شامل کیا تو اس طب کی سب کی گناہ دھل گئے ساری نیت کی فائلیں ختم ہو گئی یہ سب تو پوری قوم نے دیکھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے چل رہا جاتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے چاہے اس نے کتنی ہی کرپشن کیوں نہ کی ہو لیکن میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارا اعتصاب ہوا ہم نے وقتی طور پر پریشانی ہوئی ذہنی عذیت ہوئی لیکن ہمیں کوٹس نیپ تمام ادارے کلین ٹیٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا کبھی کرپشن تھے کوئی باستہ نہیں رہا ہم نے ہمیشہ پاکستان کے عوام پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے جمہوری جد و جہد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں ہمارے برکرز نے لیڈر نے اپنی جانے قربان تو کی لیکن ہم نے کسی قسم کا جمہوریت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہی وہ جمہوریت ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا تو شایدر ایمانی صاحب آپ جائیں نا وہ کہہ رہی ہیں باہر با رخصانہ صاحبہ کہ آپ لوگ عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں لاہور آئی کورٹ چلے جائیں چیلنج کر دیں حکومت جو اگر مفادات کے ٹکراہوں میں ہے یا اپنوں کو نواز رہی ہے دیکھیں جو نایب نے جس طریقے کی صورتحال پیدا کی اور ہم عدالتوں میں گئے اور ہم عدالتوں فہی سرخ رو ہو رہے ہیں نایب نے جھوٹے مقدمات پیش کے ناسی جھوٹے مقدمات بنائے بلکہ وہ ایک بھی ماذا دے ایک بھی وہ کیس جو ہے اس کی شواہد نہیں پیش کر سکے آج بھی خوشی شاہ صاحب کے لیے کوٹ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ کوئی بھی شواہد نہیں ہے تمام مقدمات بے بنیادیں اسی طرح صدر زرداری صاحب کے لیے اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد چاہے گا ایک زمانے میں زرداری صاحب کو بھی کلین چیٹ ملی تھی یاد ہوگی آپ کو شاہدار ایمانی صاحبہ نایب کی جانب سے پھر دوبارہ کیس کھل گئے جی بالکل راہی رہا آپ کے آپ نے بے بنیاد جن کے سر پہر نہیں ہے کوئی شواہد کے بغیر آپ نے کیسز بنائے بلا جواز آپ نے قید میں رکھا آپ سے دیکھا مہترمہ فریال تارپور صاحبہ ہوں یا ہماری پارٹی کے تمام لیڈ راؤن ان پر ان کی کیریکٹر اسیسنیشن کی گئی گردار کشی کی گئی میڈیا میں کی گئی اربو کربو روپے جو لوٹے گئے تھے لائیں نا آپ کا تو ایک بندوزیر بڑے فخر سے کہتا تھا کہ دوسو ارب روپے شاہدار ایمانی صاحبہ شاہدار ایمانی صاحبہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے سوالے سے بات کروں گا لیکن پی ٹی آئی سے ایک سوال تو پوچھنا ہے یہ پاپڑ والا دئی بلے والا چھاوڑی والا الزام تو بہت لگاتے ہیں کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ عاصف علی زرداری صاحب کے بے نامی ہیں اگر تو ثابت نہیں کر سکتی تو پھر ایک پروپیگنڈا ہے وہ تین تیس پنچر والا پھر وہ جب کورٹ میں ہوا معاملہ آیا تو پوچھا جی کہ یہ تین تیس پنچر تھے کہ پین تیس پنچر تھے تو یہ کس نے لگایا تھے پین دونوں نے کہا یہ تو معاملہ سیاسی تھا اور سیاسی بیان تھا کیا یہ بھی واقعی سیاسی بیان ہے پاپڑ والا دئی بلے والا چھاوڑی والا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کریکٹر اسنیشن ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے گئے ہیں خیر ایک چپٹر تو کلوز ہوا صدیق الفاروق صاحب شہزاد اکبر خود استیفہ دے دیں ورنہ میں استیفہ لے لوں گا یہ ذرائع بتا رہے ہیں وزیراعظم نے کہا تھا مجھے لگتا ہے اسٹس ریکوری یونٹ بھی بالکل خالی پڑا ہے وہ اکاؤنٹ اور پھر وہ جو برطانیہ والا معاملہ تھا وہ بھی آیا ہے اور پریس کانفرنس جو ہے سب سے زیادہ تاریخ میں جس نے کی ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں اعتصاب کتنا ہوا بلا امتیاز ہوا یا نہ ہوا خیر آپ لوگوں کی تو جان چھوٹی شہزاد اکبر سے مبارک ہو آپ کو صدیق الفاروق صاحب جی اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے ملک اور قوم کو نجات دے دی میں آپ شرط کروں گا کہ وہ جو کہتا تھا کہ ہم جا کے لائیں گے اور گسیت کے لائیں گے اور عمران صاحب فرماتے تھے میں خود جاؤں گا اور برطانوی وزیر آزم سے ملک نواز شیف کو لاؤں گا کل آپ نے سوال جواب دیکھیں نواز شیف کی واپسی کے لئے آپ دعا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں واپس آجیں تو اب معاملہ دعا ہوں اور درخواستوں پر آگیا ہے اب میری بہن ہے میں کیا کہوں رکھانا نویر صحیبہ ہم تو پرانے سیاسی کارکون ہیں 64, 65, 66 سے جب وہ معاملہ تاشکان معایدہ تاشکان کا تھا تو سیکنڈ یئر میں تھا اس وقت ہم جلوسوں میں نکلے تھے تو اس وقت چلے کے اب تک ہم سیاست کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب یہ ہمارے بہن بھائی پیپل اپنا پی پی آئی والے بہن بھائی ہیں پاکستانے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو بڑا ایون ہینڈیب جو ہیں وہ اعتصاب کر رہے ہیں یہ جناب ابھی یہ جو نیب قانون میں ترمیم کی تو اپوزیشن میں تو مخالفت کی تھی نا انہوں نے وزیراعظم کو یعنی عمران خان نے اپنے آپ کو وفاقی قابلینہ کو اپنے وزیروں کو مشیروں کو تمام وزرائی اللہ کو تمام صوبائی قابلینہوں کو اور بیروکریسی کو لیب کی پکڑ سے نکال کے باہر کر دیا اور باقی کون دیا گیا اپوزیشن اور اس کے علاوہ جیسے مرضی پکڑے اچھا اگر آپ اعتصاب نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے تو پھر عمران خان صبح شام کیوں نارے لگاتے ہیں نہیں چھوڑوں گا پکڑ لوں گا گیل بھیجوں گا پھر اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں 35 پنکچروں کی طرح بھائی جھوٹ نہ بولیں خدا کے لیے سچ بولیں وزیراعظم کا کام ہے پھر ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا یعنی سربراہ ایسا جھوٹا ہو سکتا ہے خدا نخص کا اللہ ماف کرے تو اس لیے جناب یہ ساری باتیں سامنے رکھیں ابھی آپ نے کہ شہباز شریف سے بات نہیں کروں گا ستر ہزار پاکستانی جنہوں نے شہید کیے ای ٹی پی سمیت ان دیشتگردوں سے آپ مذاکرات کریں گے ستر ہزار ایک بے گناہ انسان کو شہید کرنا پوری انسانیت کو شہید کرنا صدیق الفاروق صاحب میں تھوڑی اس کی وہ ذرا وزاد بھی کر دوں انہوں نے پی ٹی ایم اور ٹی ایل پی کا کہا ہے انہوں نے پی ٹی ایم اور ٹی ایل پی کا کہا ہے خیال ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات ہو رہے ہیں ویسے بھی سب کو پتا ہے کہلے ہو رہے ہیں نا جی جی تو پی ٹی ایم اور ٹی ایل پی سے کرتے ہیں تو ٹی ایل پی والوں کو بھی اللہ تعالی مہربانی ان کے فرمائے آناک پولیس والے تو ابھی انہوں نے شہید کیے کسی نے پکڑا ہوں نے انہوں نے گئی ان کی اپنا انصاف اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے یہ جو میری بہن کہہ رہی تھی کہ جناب وہ جو پرپشن ہے بھائی گندوں کی بمپر کراب آپ کے وزیراعظم نے دعویٰ کیا اور تیس لاکھ تیس ملین ٹن جو ہے وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں گندوں گندوں اور چینی برامت کس نے کی اور درامت کس نے کی پھر اس پر سبسیڈی بھی دے رہے ہیں سبسیڈی بھی دے رہے ہیں سبسیڈائز بھی کر رہے ہیں ہاں یہ بھی سبسیڈی بھی دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں وہ بھی پکڑی جا رہی ہے کہ وہ کون دے رہا ہے اور کون لے رہا ہے اس لیے میں یہ آپ سے ارز کرتا ہوں کہ کائندلی خدا کے لیے یہ جو میرے بھائیان پڑھے لکھے لوگ ہیں درہا خود اپنے اپنی پارٹی کا اور اس میں کہتے ہیں کہ اپنے گریبان یہ دیکھیں اور جائزہ لیں کہ آپ کے لیڈر اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا یہ درست باتی ہیں اور اگر درست نہیں کرتے کہ آپ خود ابھی کہتے ہیں مریم نواز مریم نواز کے بارے میں ہم خط لکھیں گے شہباز شریف صاحب کو بھائی وہ پہلے فیصلہ پڑھو کل آپ کے وزیر نے جو آپ کا بہت بڑا ساتھی اور بڑا وزیر ہے اس نے کہا کہنا میں عمر کہ جناب صرف اور صرف عمران خان نے نواز شریف کو بار بے جا تو پھر بھائی اگر صرف اور سے عمران خان نے بار بے جائے تو پھر کیوں بے جا عصد عمر نے کہا ہے یہ عصد عمر نے کہا ہے جی عصد عمر نے کہا ہے تو پھر پکڑے عمران خان کو پکڑے ویسے میں یہ سوال بنتا ہے صدیق الفاروق صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں وہیسے بڑا ویلیڈ کوئیسچن ہے یہ آپ کا رخصانہ صاحبہ یہ عصد عمر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ تو کہتے شریف مزاری صاحبہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے پلیٹلٹس کم ہو گئے تھے یہ لوگوں کو ویسے گمراہ کرنے کے برابر نہیں ہے آپ لوگوں نے خود بھیجا ہے ان کو باقاعدہ طور پر کنسنسس سامنے آیا پھر جو وہ بورڈ بنا اس میں آپ کے شوکت خانم کے لوگ بھی موجود تھے پنجاب گورنمنٹ تھی یاسمین راشد صاحبہ بھی تھی پھر پلیٹلٹس کم ہو گئے ویسے میں بھی اس وقت ایک بات ضرور کرتا تھا بیسے تھے ڈاکٹر بھی میں یہ بات کہتا ہے جب پلیٹلٹس اتنے کم ہو جائے نا دس سے اٹھ آٹھ اور بارہ تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آئی ویسے خان صاحب نے پھر اس کے بعد کچھ دن چھٹی لی تھی ناراض ہوئے تھے کس سے ہوئے تھے پریشان تو بہت ہوئے تھے کچھ دن چھٹی لے کر گھر میں حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں ہر حال میں فیصلہ پرائم منسٹر نہیں کرنا تھا مگر جب ایفی ڈیوٹ دے دیا گیا شباز شریف کی طرف سے تو ہم لوگوں نے ایک اماؤنٹ رکھا تھا کہ وہ پے کریں اور پھر اس کے بعد چلے جائیں مگر اس پہ بھی ریزرویشنز ہی پھر ایفی ڈیوٹ دے دیا گیا تو اس پہ چلیں اگری کر گیا پرائم منسٹر بھیجا تو زیر رہے مریم کو بھی بھیج دیتے ہیں آج آپ لوگ کے لئے تنی مشکل نہ بنتی مریم کو بھی بھیج دیتے ہیں مریم جانا چاہتی تو ان کو بھی بھیج دیتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے لئے خود ویسے مشکل نہیں کھڑی کیے کچھ ناکدین یہ سمجھتے ہیں کہ مریم یہاں اور نواز شریف وہاں مریم کبھی آپ کچھ نہیں کر سکیں وہ تو نیپ کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں آؤ مجھے گرفتار کرو ہمیں کون دیتا وہ ویسے بھی جیل سے بھی باہر آئی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں واپس جیل میں گئی وہ تو اپنے والد کے لئے نکلی تھی نا کہ ان کی تیمارداری کرنی ہے مگر ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے جلسے بھی کر رہی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے ان کو ایک طرح سے اشورنس پیچھے کہ نواز شریف بھی چلے گئے نہیں یا مریم سے پریشانی بہت ہے کیا بات ہے نہیں کوئی پریشانی نہیں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں کیا پریشانی ہے ہمیں جتنا بول رہی ہیں اتنا زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہیں اتنا زیادہ گراف ان کا گر رہا ہے ملک میں ایکسپوز ہو رہی ہیں گراف بھی گر رہا ہے ان کا فکر والی بات ہی نہیں ہے سوالے سے بہتر ہے جتنا بولیں جتنا بولیں جب ہم موازنہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو آپ لوگوں کا جب علیمہ خان کا جب معاملہ سامنے آیا تھا پتہ نہیں صلاحی مشینوں کا تھا کیا میں ان معاملات میں نہیں پڑتا وہ تو اداروں کا کام ہے احتساب جس طرح ہو رہا ہے پھر سپریم کورٹ نے ان کے لئے ان کو جس طرح جانے دیا اجازت دے دی سب کچھ آپ لوگ کہتے ہیں پبلک آفیس ہولڈ کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی تھی اور ان کو جب بیل ملی تھی تو یہ سوال ہوا تھا کہ یہ انہوں نے کون سا پبلک آفیس ہولڈ کی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تین مرتبہ کے منتخب وزیراعظم کی بیٹی کو بھی آپ لوگوں نے اندر بھی جوا دیا ان کو بھی آپ نے اندر کر دیا تو پھر یہ کمپیرٹیو لی تو دونوں ایک ہی برابر ہوئے ایک چلی گئی اور دوسرے کو سزا آج تک بھگت رہی ہو نہیں کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے انہوں نے ریکھیں جس طرح علیمہ خان کبھی کوئی پبلک آفیس نہیں تھا ان کے پاس بھی کوئی ایسا منصہ بھی عوضہ نہیں تھا وہ بھی تو صرف نواز شریف کی بیٹی ہے ان کے پاس بھی تو کوئی عوضہ نہیں تھا عوضہ نہیں تھا مگر جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں جو کلیبری فانٹ کا ہوا ایشیوز تو آئے نا کتری خط آ گیا جھوٹ پہ جھوٹ انہوں نے بولا تو یوٹن ہوتا ہے یوٹن تو عظیم لوگ لیتے ہیں یہ تو عظیم لوگوں کا کام ہے یوٹن لینا عرصتو سکرات مکرات سب نے یوٹن لیا تھا تب ہی تو ان کا آج تک نام ہے نہیں رہنے 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 چیزوں کو اس پہ تو ہے کہ پہلے عظیم لوگوں میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے اگر آپ سکسٹی ٹو ون ہے وہ سکسٹی ٹری کی کلاس فور کو پڑھیں نا تو یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا جس کو آپ لوگ یوٹن بولتے ہیں اس پر جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے بندہ نہیں جھوٹ کو تو آپ یوٹن جاتے ہیں اخلاقی بستی جھوٹ اسلامی تعلیمات علانکہ اسلامی تعلیمات پر بھی بڑے معاملے ہیں خاتم النبیین والا معاملہ بھی اٹھا تھا نہیں جو فیصلہ ہوتا ہے جنرلی جو لوگ زیادہ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ کا ٹلٹ اس طرف ہو جائے تو آپ اس کو یوٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے شاہدار احمانی صاحبہ ویسے آپ لوگ بڑے خوش یہ کیا ہوا کوئی لگتا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو بلکہ یہ باتیں ہم بہت ہو رہی ہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی آشرباد نظر آ رہی ہے خان صاحب کے کل رویے سے بھی لگ رہا تھا دیکھیں جی خان صاحب تو پہلے آپ نے دیکھا پہلے دن سے وہ انپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے سیلیکٹ ہو کے آئے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ایک سوالیاں نشان تھے اور ہمیں خوش ہونے کی ضرورتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا نہ پاکستان پیپس پارٹی نے کبھی سہارا لیا ہے ہم عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں بس وہ صرف اپوزیشن لیڈر جب آپ نے سینٹ میں منتخب کرنا تھا بس اس وقت تھوڑی سی ضرورت پڑی تھی آپ کو زیادہ نہیں نہیں ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا دیکھیں جمہوریت ہے جمہوریت میں تمام آئینی پارلیمانی طریقوں کو ایڈاپ کیا جاتا ہے یہی بجائے کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات اپوزیشن میں شامل کوئی جماعتیں پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں تھی پیپس پارٹی نے سٹینڈ لیا گئے اور ساڑھے تین سال کی کلیل مدت میں یہ ایکسپوز ہو گئے بلکہ اس سے پہلے ہی ہو گئے تھے اور آپ نے یہ دیکھا کہ پیڈی ایم میں شامل جماعتیں جب ستیفوں کی بات کر رہی تھی پیپس پارٹی نے پارلیمانی سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا ہم وہ تمام آپشن استعمال کریں گے جو پارلیمنٹ میں رہتے ہیں میں ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناہل جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ماہرین کی ٹیم میں ہم یہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے اور آپ نے ابھی خود اس کی مثال دی کہ جس طریقے سے تمام باتوں کو جو ہم تو اس کو جھوٹ کہیں گے کہ ایک بات آیا اس کے بعد سمکر جاتے ہیں کہ ہم پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے ہم آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے خودکشی کر لیں گے کسکول توڑ دیں گے مہنگائی کر کے حکومت کرنا شہدر ایمانی صاحبہ اب رخصان نوید صاحبہ کہہ رہی ہیں پرانی کسی پیٹی باتیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے چلیں پرانی کسی پیٹی باتیں تھا اس وقت سیلیکٹیڈ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جو اینا رو نہیں دوں گا تو اینا رو دیتے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہ رو مت رو اس وقت کیونکہ آپ کی جو قابلیت وہ ساری قوم نے دیکھ لی کیونکہ پانچ سال پاکستان پیپس پارٹی نے بھی حکومت کی اور ایسے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار آٹھ میں جو دہشتگردی کی ملک میں فضا تھی ہم نے سوات میں پاکستان کا پچم لے رہایا ہم نے دہشتگردی کی وار سے بھی نبٹے ہم نے پارلیمانی سسٹم کو اسٹرونگ کیا صدر زرزالی نے تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کو دیا پارلیمنٹ کو اسٹرونگ بنایا نہ صرف یہ ایٹیند آمنمنٹ کر گیا صوبوں کو خود مختاری دی یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خطبہ الہابار قرارداد پاکستان میں شاملی دیں اور اسے ہم نے ایمپلیمنٹ کر کے آپ کی ساری باتوں کا ایک جواب ہے کہ مجرموں کو اور ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کو ہم نے اندر کر دیا خان صاحب نے سب سے بڑا کہتے ہیں یہ کارنامہ سر انجام دی ہے جبارہ کیا یہ کڑھو سب میں نے کہا شہدار ایمانی صاحب ہے ان تمام باتوں کو آپ کا جواب جو ہے خان صاحب اور ان کی کابینہ ان کی وزیر اینڈ مشیر وغیرہ وغیرہ سارے کہتے ہیں ایک ہی جواب ہے آپ کی ساری باتوں کا تمام چوروں کو لٹیروں کو منی لانڈرز کو سب کو اندر کر دیا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا زوراور لوگوں پر ہاتھ ہاتھ ڈالا ہے دیکھیں اگر ان کی بات کو آپ سچ مان لیں تو اس وقت ملک کا نظام بڑا بہتر ہو جانا چاہیے تھا آج ملک میں غربت نہیں ہونی چاہیے تھی آج ملک میں مہنگائی نہیں ہونی چاہیے تھی آج آپ کو آئی ایم ایس میں نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو اپنے سٹیٹ بینک آئی ایم ایس کو کیوں دینا پڑ گیا آپ نے اربو روپے کے اضافی کرزے کیوں لیے آپ دنیا بھر میں کشکول لے کے بھیک مائنے کے لیے کیوں گئے کیونکہ کرپشن تو آپ نے ختم کر دی تھی لیکن اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق کرپشن جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان تیسرے درجے پہ آگے مہنگائی میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہی کے بات مان لیں تو یہی وہ جمہوریت ہے کہ دو دار آٹھ سے تیرہ ہمارا دور ہے جب ہم نے زرادت کو اتنا پرموٹ کیا کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے شاید رحمانی صاحبہ ویسے ایک مختصر سا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد میں صدیق الفاروق بلکہ میں صدیق الفاروق صاحب سے پوچھتا ہوں میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا صدیق الفاروق صاحب ملک قہستالی کی طرف جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی پانسی نہیں ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس یہ ویسے ستائیس فروری والا سوال آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں میں دوسرے راؤنڈ میں آپ سے یہ ستائیس فروری والا جو اسلامباد مارچ اس پہ بات کروں گا صدیق الفاروق صاحب یہ اتنے مہنگے مہنگے وکیل آپ لوگ کرتے ہو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ذرکاری وکیل ان کی مرات بہت کم ہے آپ لوگ تگڑے تگڑے وکیل کرتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے عدالتوں سے اب وہ عدالتی اصلاحات سے لے کر فوجداری مقدمات سب کے سب آڑے آتھوں کو لے رہے ہیں اور سارے معاملات درست کرنے جا رہے ہیں پھر کیا ہوگا چلیے درست کر لیں نا درست کریں بالکل کریں اور اپنے آپ کو بھی یہ جو سات سال آٹھے میں داخل ہو گیا فارن فنڈنگ کیس اور اب جو اپنا ان کی والدہ کا کیا نام ہے اسپتال جو ہے شاکت خانم اس میں جو دس عرب کا ہرجانے کا نوٹس دیا اپنا خاجہ آسف کو وہ بھی عدالت میں آ گیا ہے اور اس پہ جرہ کا حق مل گیا اور خاجہ آسف صاحب جو ہیں وہ اب ان کے میرے خیال میں نبوے کے بعد سے جو چورانوے پچانوے میں بھی جوہدوں نے شاکت خانم کے لیے فنڈ جمع کیے تو اس حوالے سے بھی بہت کچھ حقائق وہ لے کے آ رہے ہیں جس میں معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کتنے ایک صاف سترے اور دیاندار آدمی ہے سر کتنی دفعہ آپ پوچھیں گے کتنی دفعہ معلوم کریں گے ملک کی آلہ عدلیہ نے ان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کیا ہے وہ خود جواب دے ہیں یہ اب خود کیوں نہیں جواب دے رہے اپنے پندک جی انہوں نے صادق اور امین ڈیکلیئر کیا اس بینک کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو بیس سال پہلے بند ہو چکا تھا وہ تو ملی بھگت تھی اس وقت کے چیف جسٹس اور عمران خان کی میں اپنی بہن جو ہیں رخصانہ نوید صاحبہ کو انہوں نے کہا جی پرانی باتیں چھوڑیں نئی نئی بات نئی بات یہ ہے نئی بات یہ ہے کہ جناب یہ جو آپ لوگ سارے اور پریس کہہ رہا ہے کہ استیفہ لے لیا تو میں یہ پوچھوں گا استیفہ لیا یا نہیں لیا شہزاد اکبر کو کیوں نکالا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے ابھی کہا کہ جی مریم نواز کا گراف گر رہا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا انہوں نے اس سال دو سال کے اندر جتنے سروے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی پاپولیریٹی اور پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی کے حوالے سے کیا وہ پڑے ہیں اور کیا بلدیاتی انتخابات کے پی کے کے زمنی انتخابات سارے جو ہیں پنجاب میں اور کراچی میں اور مردان میں ان کے نتائج دیکھیں ان کے سامنے ہیں اور جو بلدیاتی انتخابات کنٹونمیٹس بورڈ میں ہوئے ان کے نتائج ان کے سامنے ہیں ان سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے پاپولر ہے اور عمران خان کی پاپولیریٹی دن بدن جو ہے وہ گفتی چلی جا رہی ہے ایک اور بات جو بہت یہ ایماندار ہے آپ نے ذکر بھی کیا علیمہ باجی نے جو کالا دھن کالا دھن کا مطلب حرام کا پیسہ سفید کرایا ریپورٹس ہیں وہ باست عرب سے زیادہ کا ہے پھر کچھ اور سامنے آ گیا تو پھر اگرچہ ان کے وہ اپنے ہی چیف جسٹس سے ساکر مزار لیکن انہوں نے پھر علیمہ باجی پر دھائی کروڑ روپے جرمانہ مزید کر دیا سر وہ آپ کے بھی تو اپنے تھے آپ کے بھی تو اپنے تھے ایک زمانے میں سیکریٹی لا آپ لوگوں نے لگایا ہائی کوٹ میں بھرتی کروایا آپ کے تو بہت قریب رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب آپ کے تو بڑے قریبی دوست رہے ہیں آپ تو بہت جانتے ہیں ان کو جو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں یا میں سوال کر رہا ہوں یہ آپ نے جو بات کی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ان کو صادق و امین کا سرٹیفیکیٹ بیس سال پہلے بند ہونے والے بینک کا سرٹیفیکیٹ لا کے دیا اور اس نے کہا جی صادق امین ہے اسی نے پھر ان پر ڈھائی کروڑ جرمانہ بھی کیا اور عمران خان نے انیس سلوے میں اپنا کالا دھن سفید کرایا ٹھیک ہے تو وہ کالا دھن کا مطلب عمران خان خود کہتے تھے کہ حرام کا پیسہ ہے پھر عمران فان نے پہلے کہا کہ میری کوئی آفشور کمپنیاں نہیں ہیں پھر حضور آپ کی آفشور کمپنیاں نکل آئیں تو جب نکل آئیں تو کہا میرا حق ہے کہ میں برطانیہ میں تھا تو میں اپنا ٹیکس جو ہے وہ بچاؤں تو میں نے آفشور کمپنیاں کھول لیں تو ابھی ان کی یہ دس ہزار روپے یا کچھ ٹیکس دیتے تھے اچانک ان کا ایک کروڑ روپے ٹیکس آ گیا یہ حضور وزیراعظم ہوتے ہوئے یہ ایسے ایک سال میں آپ کی آمدنی کیسے بڑی کیا کاروبار آپ نے کیا ہے صدیق الفاروق صاحب میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد فوراں آپ کے پاس واپس آؤں گا اور پھر میں رخصانہ نوید صاحبہ سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور صدیق الفاروق صاحب اس کے لیے بھلے آپ پہلے سے تیار رہیں کیونکہ بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو پھر میں پوچھوں گا کہ یہ عثمان بزدار یعنی عرف وسیم اکرم پلس شہواز شریف یہ کیا ہوا عوامی رائے بھی سامنے آئی تھی تو آپ کا تو عثمان بزدار بازی لے گیا ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین بریک سے قبل ایک سوال بڑا اہم سوال تھا اور جس طرح پنجاب حکومت پر تنقید کی جاتی ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے انہوں نے کام کی ہیں بس وہ اشتہار میں اشتہار نہیں چلاتے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا صدیق الفاروق صاحب قدوس میں زنجو لے لیں محمود خان لے لیں مراد علی شاہ لے لیں یا یہ چاروں وزیراعظم کا جب مقابلہ ہوا تو عثمان بزدار جو ہے وسیم اکرم پلس ثابت ہوا سر ایسا باؤنسر انہوں نے مارا کہ عوامی رائے میں وہ کامیاب ہو گئے اور سب سے زیادہ پاپولر اسٹیم جو ہے وزیراعظم ہیں کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا آپ چھپ کر کے کام کرتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کہ آپ کام کرتے ہو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تو فرشتوں کو پتہ چلے گا اس کو پتہ چلے گا یہ ویسا ہی سروے ہے جیسا اندلیب عباس کی اپنی سروے کمپنی نے دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں ایک سروے چلایا تھا اور اس میں اپنی پارٹی ٹی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون سے سات پرسنٹ زیادہ پاپولر دکھایا تھا پھر اس کا لتیجہ سامنے آ گیا تھا اسی طرح سے یہ جو سروے ہے آپ میں آپ سرز کروں گا جائیے آپ پڑھ لکھے بھی ہیں آپ انکر پرسن بھی یعنی جرلسٹ بھی ہیں جائیے آپ ذرا سروے کر لیجئے مارکٹس میں جا کے اس ریٹ پر اور یہ جو صورتحال مری کی ہے اور لا اینڈ آڈر کی ہے پنجاب میں اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پی لپی نکلتی ہے اور ہاتھ پولیس والوں کو شہید کر دیتی ہے اور جناب عثمان بزدار صاحب جو ہیں بزدار کے ماں نے بکریاں رکھنے والا ہے پتلی اپنی کو انہوں نے بکریاں رکھنی ہیں ادھر چلے جاتے ہیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہتے ہیں جی اب ابھی خات کا معاملہ دیکھ لیں ابھی یہ میری بہن کہتی ہیں وہ جی یہ سارے جائے یہ ہولڈرز ہیں یہ زخیراندولی کر لیتے ہیں تو عثمان بزدار کس مرض کی دوا ہے جی سر عثمان بزدار پولیس عثمان بزدار کی انتظامیاں یہ کس مرض کی دوا یہ کہاں ہوتے ہیں یہ کس غار میں جاتے ہیں جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں صدیق الفاروق صاحب رخصانہ صاحبہ سے سوال لے لیتے ہیں رخصانہ صاحبہ ویسے ایک بات ہے سچی بات ہے مجھ سے تو انہوں نے مجھے تو مشکل میں ڈال دیا صدیق الفاروق صاحب نے کہ آپ جا کر انرازہ لگائیں میری رائے تو نہ ہی لیں میں سوال ہی کر سکتا ہوں میری رائے لیں گی تو حالات ٹھیک نہیں ہے یہ مجھے بتائیں آپ خود سچ بتائیں واقعی آپ کو عثمان بزدار جو ہے وہ وسیم اکرم پلس لگتے ہیں بلکل لگتے ہیں کیسے کیونکہ دکھاوے کے انہوں نے کام نہیں کیے جو کام اس وقت کر رہے ہیں چلیں دکھا دیں آپ دکھا دیں انہوں نے نہیں دکھایا آپ بتا دیں نہیں بے تہاشا دیکھیں ہسپیٹلز بن گئے ہیں ایڈیوکیشن پہ اتنا کام ہو گیا ہے نام بتائیں کون سے ہسپیٹلز چائلڈ اینڈ مدر کے جو ہسپیٹلز ہیں وہ تو نون لکھ کا منصوبہ تھا بات سنیں اس وقت ہم کیوں لکھ کے منصوبے ہیں یا نون لکھ کے منصوبے ہیں یا پیپلز پارٹی کے منصوبے ہیں ہماری حکومت اس طرح کی سوچ نہیں رکھتی کہ جس پہ پہلے پیسہ خرچ ہو چکا ہے پی سی ون بن چکے ہیں بلڈنگز کھڑی بھی ہیں مگر وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ دوسری حکومت آ گئی ہے اس نے وہ کام بند کر دی ہے ہم نے اس پہ پیسہ اس طرح سے نہیں خرچا آپ لوگ کیوں روڈوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں روڈوں سے ترقیان نہیں ہوتی ہیں تھا کوٹ والا جو سیکشن تھا شاید خاکان جو ہے وہ شاہ مقصود تک ہے اناغوریشن کر کے گئے ابھی آپ لوگ اس کا کریڈٹ لیں گے پھر یہ جو حکلہ سے ڈی آئی خان کا موٹروے تھا یہ بھی نون لکھ کا منصوبہ تھا ادھر بھی آپ لوگوں نے جا کے تختیاں لگا دی نہیں تو روڈ سے تو ترقیان نہیں ہوتی یہ تو آپ لوگوں نے کہا تھا یہ تو آپ لوگ کے فرمودات اور رشادات تھے نہیں ٹھیک ہے جو پہلے سے اپروف تھے جو سارے منصوبے ان پہ وہی میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ ان پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ پہلے ان پہ کام کیا جائے جس پہ پیسہ آلڈی خرچ ہو چکا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اچھے منصوبے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھے منصوبے تھے اچھے منصوبے تھے کوئی اس میں شک نہیں ہے مگر یہ کہ انہوں نے صدیق الفاروک صاحب ایسا نہیں ہے اتنے بے رہم نہیں ہے پی ٹی آئی دیکھیں آپ کو کہہ دیا اچھے منصوبے تھے ہاں منصوبے اچھے تھے جب عوام کے لیے بہتری کے لیے کوئی منصوبہ بنتا ہے وہ اچھا ہی بنتا ہے اور ہماری پارٹی جس میں گرین لائن بھی اچھا تھا بنا سکتے یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے جو اورنچ ٹرین والا منصوبہ بنا ہے اس کو نہیں بننا ہے تو بی آر ٹی کے بدلے کچھ دو تین بنا دے نا ہسپیٹل بی آر ٹی بی آر ٹی جو ہے اس میں کوئی اس طرح کے خرچہ نہیں ہے اس میں کوئی اس طرح کے خرچے آتے ہی نہیں ہیں جو ہم بی آر ٹی بنائی ہے اس کے اتنا بڑا ایریا مالم جببہ کلیر بی آر ٹی کلیر ہیلیکاپٹر کلیر سوال تو اٹھیں گے نا نہیں دیکھیں ہم نے بھی ہمیشہ بیٹھے نہیں رہنا جو غلط کام ہو رہے ہیں اس وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں ان پہ ہمیں ہے جہاں پہ غلطیاں ہو رہے ہیں کچھ مشیران کچھ پیراشیوٹرز اور کچھ جو ہے وہ اپنی تیاری پکڑ رہے ہیں کیا یہ واقعی بات اس میں کوئی صداقت ہے کوئی ایسی صداقت نہیں ہے وہیں تو اٹھتی رہتی ہیں ہم ادھر ہی ہیں آپ کو تو میں جانتا ہوں ہم کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں ہماری پوری پارٹی کہیں نہیں جا رہی ہم اس وقت ایک امتحان سے ایک جہاد سے گزر رہے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کا ملک کو ٹھیک کرنے کا اور عوام کو بھی سمجھانے کا سوال یہ ہے میڈم ایک سوال ہے تھوڑا ہے تو تلخ سوال ہے یہ اب 5.3 بلومبرگ نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا بلومبرگ کون سے در آخر پھرتے ہیں یا میری بات سنیں یہ راجہ بازار راولپنڈی کے کوئی نہیں پھرتا یا جی نائن میں کوئی نہیں ہوتا مجھے یہ بتائیں 5.3 جی ڈی پی آپ کا جو رولر انفلیشن ہے وہ تیس پرسنٹ بارہ کا خود ایکسپٹ کر رہے ہیں شوکت پرین صاحب سولہ پرسنٹ اس ٹیم آپ کا انفلیشن ہے حقائق کیے ہیں یہ کہاں سے ایک عام آدمی تڑپ گیا گھر کسی کو دیا نہیں مکان بنائے نہیں جوب کریئٹ کیے نہیں اس طرح سے ہے کہ کام نیچے شروع ہوا ہے شروع ہوا ہے بنیادیں جو ہیں اسے اٹھ گئی ہیں آگے چیزیں دکھنی شروع ہو گئی ہیں کرزیں ملنے شروع ہو گئے ہیں گھر بننے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو ملنے شروع ہو گئے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں ایڈ کرتی ہیں ایسے ہی نہیں ہے شاہدار ایمانی صاحبہ میرے پاس پروڈیسر صاحب کہہ رہے ہیں وقت بہت کم ہے کیونکہ میں نے آپ کے پاس پھر صدیق الفاروق صاحب کے پاس بھی جانے ہیں شاہدار ایمانی صاحبہ 3.1 جی ڈی پی آپ چھوڑ کر گئے تھے پی ایم ایل این آئی 2014 اس کے بعد انہوں نے 5.8 تک پہنچایا یہ لوگ آئے مائنس پہ چلے گئے دیکھیں کیا کمال کا جمپ مارا ہے انہوں نے دو سے تین ماہ کے اندر اندر کرونا سے بچ بچا کے نکلتے نکلتے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا اس کے بعد آپ کا جی ڈی پی 5.3 یہ جو فائننشل انسٹیٹوشنز ان کی رپورٹ آ رہی ہیں تعریفیں ہی تعریفیں ہی ہی آپ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں کہ ملکی معیشت کو ڈبو دی ہے ملکی معیشت تو تیر رہی ہے بلکہ اڑ رہی ہے کیا آپ ایک انکر ہیں آپ بتا دیں کہ کیا اس سے حقیقت کا دور دور تک تعلقیں جیسے ہی بجٹ آیا تھا تو اس وقت میں انہوں نے اپنے تمام احضاف کی پورے کر لیے تھا بجٹ لائیں گے بلکہ ہم تمام ٹیکسز کا احضاف بھی پورا کریں گے آپ کہتے ہیں ہم نے احضاف بھی پورا کر لیا سب کچھ کر لیا تھا آپ کو منی بجٹ لانے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو اترے ٹیکسز لگانے کی عوام سے کیا ضرورت پڑی ہماری کیا جورت ہماری کیا جورت آئی ایمیف کے ہم رضا باکر سے سوال کریں ہم کسی سے کیا بات کریں آئی ایمیف کی باتیں ماننی پڑیں گی شمار سے کوئی غرض نہیں ہے عوام کو مہنگائی کم ہونی چاہیے عوام کو روزگار میں اثر ہونا چاہیے عوام کو ترقیاتی منصوبیں ملنے چاہیے نہ تو انہوں نے اب تک کوئی ترقیاتی منصوبیں دیئے نہ ہی عوام کی فلح کے لیے کوئی کام کیا وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو احساس کے نام دے کر آج اپنے آپ کو کیش کراتے ہیں بجائے ساری سے ساری منصوبیں وہ جو پچھلی حکومتت ہے ان پہ یہ تفنیاں لگاتے ہیں ان کا اپنا پروجیکٹ کیا ہے انہوں نے تو کرپشن لوگی تھی کرپشن تو بڑھ گئی شہدر ایمانی صاحبہ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا ہوں آج آپ نے اور صدیق الفاروق نے میرے خیال میں میرے لیے ایک محصر حکمت عملی اپنائی آپ دونوں کہتے ہیں کہ آپ بھی انکر ہے جا کے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں مروا رہی ہیں آپ میں نے تو اگر کہہ دیا تو لوگ کہیں یہ بائیسٹ ہے بہتری مہنگائی کا سامنا کرنے رہی ہے ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب اختتامی لمحات کنکلوڈن آپ کے پاس آئی آپ پھر بھی کہتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ اسے دیوار سے لگایا جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے پروگرام کا جو شو ہے کنکلوڈن آپ کے پاس آئی ہے کنکلوڈ آپ نے کرنے ہیں اب آپ کی باری ہے سر جو کہنا چاہتے ہیں دیکھیں پچاس لاکھ مکان ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں 35 لاکھ مکان بن کے لوگوں کو مل جانے چاہیے تھے پچھلے ہفتے ایک بینک میں جس کی چھے سو سے زیادہ شاخع ہیں اس نے ایک ہزار کی لیمٹ کراس کی ہے کرزہ دینے کی صحیح اس کا اشتہار تھا ابھی پرسوں چوبائی حکومت پنجاب کی نے تین ازلا میں سترہ سو سے کم مکانوں کی منظوری دی ہے تین ازلا میں سترہ سو مکانوں سے کم کی ابھی منظوری دی ہے اسپتال باندھو رہے ہیں سہولتوں کی ایک سرے کی اور دوسری تین سے چھے گناکین کے بڑھ گئی ہیں عمران خان صاحب نے بجائی شنافتی کارڈ کو بنیاد بنانے کے انہوں نے کہا ہیلتھ کارڈ جاری کر دی ہیں وہ لوگوں کو سہولتیں مل نہیں رہی اسپتال بند کرنے کی بات کر دی ہے جو فنڈ تھے سیعت فنڈ اپنا ہیلتھ کے لیے وہ روک دیئے ہیں اس لیے میرے بھائی عیوہ جی یہ بتائیے کہ ان سارے معاملات میں کہاں عوام کی بہبود ہو رہی ہے کہ آپ کہیں جی کہ عثمان بزدار بڑا آگے نکل گیا ہے اور عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جی میں نے بڑی صدمت کیا یہ بار نکلیں یہ حکومت سے بار نکلیں سار اب یہ ایک سال میں جادو کی چھڑی آپ دیکھئے کیسے چلے گی آپ پانچ سال پورا تو کرنے دیں ایک دفعہ ایسی جادو کی چھڑی چلے گی آپ لوگوں نے یہ دس سال میں نہیں کیا یہ اگلے آخری سال میں کر دیں گے آ جانو کی بات ہو سکتی ہے یہ جانو کی بات ہو سکتی ہے صاحب بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب شاہدہ رحمانی صاحبہ اور رخصانہ نوید صاحبہ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سچا اور کون جوٹ میں جھوٹا بھی نہیں کہوں گا لیکن حقائق کا ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں چاہے این آر او دوں گا یا نہیں دوں گا یہ کہنا اس ملک کے اندر کون این آر او دیتا ہے خان صاحب این آر او نہیں نہ ہی ماضی میں کسی وزیراعظم نے این آر او دیا ہے نہ ہی شاید میرے خیال میں اس کا یہ میار اور کرائیٹیریا ہے لیکن ایک بات تو ہے ایک عام آدمی کو فائیو پوائنٹ تھری سے ایکانومی سے بلوم برگ سے دیکانومیس سے ورلڈ بینک سے ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے آئی ایم ایف سے یا تمام مالیاتی اداروں سے کوئی سروکار نہیں ہے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ آٹا سستہ ملے گا چینی سستی ملے گی گی سستہ ملے گا کیا میں پندرہ روپے میں بس کا سفر کر سکوں گا کیا میں اپنا ذاتی گھر بنا سکوں گا دو لاکھ روپے ٹن سریعے میں بھی اگر کوئی ذاتی گھر بنانا چاہے تو پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ ہماری جی ڈی پی فائیو پائنٹ تھری ہے اور بلوم برگ ہماری تاریف کر رہا ہے تو پتہ نہیں اینٹ نہ اٹھا کے مار دے اور تو میں کیا کہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی